السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل دس از محمد جواد نواز آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی ایپ کے بارے میں بات کریں گے جس میں آپ کو تین میتھرڈ ارننگیں بتائے گئے ہیں اور میں آج آپ لوگ کے ساتھ اس کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کروں گا اور انڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایپ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے اور ایڈر دینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں آپ کے ساتھ سپیم کے یا فیک ہونے کے اس کے کتنے چینسز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جاوہ آئی ایپ اس کا نام ہے اگر اس کا ڈیٹیلڈ انیلیس چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا چلیں بات کرتے ہیں جاوہ آئی ایپ کے بارے میں جاوہ آئی ایپ ایک ایسی ایک اپلیکیشن ہے جس کو آپ کسی بھی پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو 3 موڈز آف ارننگ دیکھتے ہیں 3 مطلب اس میں طریقہ کار ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں پہلا اس کے اندر میتھڈ ہے وہ بھی انویسمنٹ کے ریلیٹڈ ہے انویسمنٹ کے ریلیٹڈ ایسے ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ موویز آ رہی ہوتی ہیں آپ کو کہتے ہیں اس کا ٹکٹ پرچیز کریں اور ٹکٹ پر آپ کو کچھ پروفٹس ملتے ہیں کچھ بونسز ملتے ہیں اب اس انویسمنٹ کا کرنے کا کیا مقصد ہے میں آپ کو کوئی ایک چیزیں بتا دوں کہ جیسا کہ میں آپ کو ایک پروپر آپ کو وی ان کے ساتھ لے کے چاہ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ٹائم کو ایسی چیزوں میں انویسٹ کریں کہ جہاں پہ اگر آپ پانچ منٹ بھی اپنے لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس پانچ منٹ کا کیا میری پرسنیلیٹی پر اثر پڑے گا اور کیا ریزلٹس ملیں گے جو انسان اپنے ایک ایک منٹ کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی زندگی کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتا تو خیر یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ پہلا ان کا میتھڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی ٹکٹ ہے موویز کے ٹکٹ پرچیز کرو اور اس کے بعد کچھ پرسنٹ آپ کو وہ اس میں سے ایس ای پروفٹ دے رہتا ہے فار ایزامپل آپ دس ڈالر کا ٹکٹ پرچیز کرتے ہو تو اراؤنڈ 0.02 ڈالر آپ کو وہ پروفٹ دے رہتا ہے مطلب صرف دو سنٹ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے ادر دن ڈیٹ اس کے اندر جو ارننگ کا میتھڈ ہے ایز یوی ایل جتنی بھی اس طرح کی سکیمز آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی انویسٹمنٹ کرو آپ کو پیسہ ڈبل اگر آپ نے پھر سہرہ پیری مووی دیکھی ہے تو یا وہ اس کے اندر ایک جب اکشہ کو مار ہے وہ کہتا ہے کہ اکیس دن کے اندر پیسہ ڈبل تو یہ بھی لوگ بھی وہی سکیم لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ سو ڈالر انویسٹ کرتے ہو تو آپ کو سو ڈالر ڈبل ہو کے مل لیں گے ایک یہ ہمارے پاس سکیم ہے اس سکیم کی تو اگزامپل آپ کو پاکستان میں بھی مل لاتی ہے آپ کو پتا ہو تو پاکستان کے اندر ایک بڑا پیم ہوا تھا ڈبل شاہ کے نام سے ایک بندہ مشہور تھا کہ جو لوگوں سے زیورات لیتا تھا پیسے لیتا تھا نقدی لیتا تھا اور وہ ان کو پیسے ڈبل کر کے دیتا تھا پیسے ڈبل کر کے کیسے دیتا تھا وہ ان کو کہتا تھا کہ تم لوگ دس ہزار لے کے ہو میں تمہیں بیس ہزار کر کے دوں گا اور وہ واقعی ہی لوگوں کو پیسے ڈبل کر کے دیتا بھی تھا بسکلی ایک ٹیوٹی ایسا کی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو سوہر پہ ڈبل کر کے دو گے تو اس کے دل میں لالا چاہیگی وہ ہزار رپیہ انویسٹ کرے گا ہزار ڈبل کر کے دو گے تو اس کے دل میں لالا چاہ گی وہ دس بندوں کے لے کے آئے گا لاکھ رپیہ انویسٹ کرے گا آپ اس کو لاکھ بھی ایک دفعہ ڈبل کر کے دے دو تو وہ تو پکا یقین ہو جائے گا ایمان لے آئے گا اس ایپ کے اوپر کہ یار یہ واقعی ڈبل کر کے دیتی ہے وہ اگلی دفعہ دو لاکھ انویسٹ کرے گا اور دس بندوں کو اور بھی کہے گا کہ اس کے اندر انویسٹ کرو اور ہوتا یہی ہے کہ جب زیادہ انویسٹمنٹ اکھٹی ہوتی ہے آپ کی ایپ بھی بند سارا کچھ بند آپ کا پیسہ گیا دہی لینے اس کے علاوہ خیر تھرڈ جو اس کے اندر میتھرڈ ہے وہ ایزیل جتنی بھی سپونجی قسم کی سکیم ہوتی ہیں پیرامیٹ سکیمز ہوتی ہیں جوائن فار جوائن وہ ترلے والی سکیم کے اللہ کے نام پر میری ٹیم جوائن کر لو اور انویسٹمنٹ کرو جب تم پیسے انویسٹ کرو گے تو مجھے بھی اسے بونس ملے گا آگے تم کسی اور کو انویسٹ کرو اس کو بھی بونس ملے گا خیر یہ ٹوٹل تین اس کے اندر رننگ میتھرڈ ہیں میں کچھ چیزیں آپ لوگوں پر بھی چھوڑتا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سمیدار لوگ ہیں اکل و شہور والی لوگ ہیں صرف ایک دفعہ اس چیز پر غور کر کے دیکھیں کہ فار ایزامپل کسی ایک ٹکٹ خریدنے سے آپ کو دس ڈالر لگانے سے زیرو پائنٹ زیرو ڈو ڈالر مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سو رپیہ لگانے سے آپ کو ایک رپیہ مل رہے ہیں آپ کو یہ چیز منظور ہے اس کے علاوہ آپ کو وہ ڈبل شاہ والی سکیم ہے کہ سو رپیہ ڈالو دو سو رپیہ ملے گا آپ کو یہ چیز منظور ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز منظور ہے کہ آپ کا سارا دن صرف لوگوں کی منتے کرتے ہوئے گزرے کہ پائی اللہ دواستہ یہ میری ٹیم جوائنٹ کر لے میرے بھی پیسے بند جانگے تیرے بھی بند جانگے آپ کو یہ چیز منظور ہے بلکل نہیں منظور ہونی چاہیے جو بھی آپ میں سے تھوڑا سے بھی سوچ والا بندہ رہتا ہے وین والا بندہ ہے اس کو بلکل بھی یہ چیز منظور نہیں ہوگے ادر دن ڈیٹ میں نے جیسے پہلے آپ کو ویڈیو میں سمجھایا ہے حلال اور حرام کی میں آپ کو اگر اس میں بات کروں تو دیکھیں حلال وہی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہو کہ میں اس چیز پہ محنت کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر میری انویسمنٹ جا رہی ہے مجھے اس میں سے اتنے پیسے مل رہے ہیں فار ایزامپل اگر میں بینک میں آپ پیسے رکھواتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں اتنے پیسے رکھوائیں آپ کو اتنے پرسنٹ اس پہ انٹرسٹ دیں گے تو یہ والی جو ایپس ہیں یہ بھی وہ انٹرسٹ والا ہی کام کرتی ہیں کہ آپ اتنے پیسے ڈالیں آپ کو اتنے پیسے دیں گے اس میں آپ کی کیا ایفرٹس انوارڈ ہیں آپ کی کیا محنت انوارڈ ہے اب میں ہوں میں فری لینسنگ بھی کرتا ہوں ایمازون پہ بھی کام کرتا ہوں میں لوکل ای کامرس بھی کر رہا ہوں میں کافی چیزوں میں میرے بلوگر ویب سائٹس بھی ہیں ایفلیٹ ویب سائٹس بھی ہیں اب مجھے بتائیں کہ میں میں کیا پاگل ہوں کہ دس دس ہزار ڈالر صرف ایک ایک سمپلی سٹورز کے اوپر لگا رہا ہوں اگر آپ پرائیوٹ لیبل ایمازون کا کرتے ہیں تو اس کے اوپر پاکستانی ایک کروڑ سے زیادہ روپیہ لگتا ہے تو لوگ پاگل ہیں جو ایک ایک کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں ایمازون سٹورز کے اوپر وہ ان ڈبل شاہ والی ایپس کے اوپر اگر میں ایک کروڑ روپیہ ڈالوں دو تین دفعہ ایک ایک کر کے کروڑ ڈالوں مہجوت کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو اتنی دنیا بیٹھ ہوئی ہے وہ ان کے اندر پیسے کیوں نہیں ڈالتی یہ صرف پاکستان کے اندر کیوں آتی یہ انڈیا اور نیپال بنگلہ دیش کے اندر کیوں آتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جتے بھی بھائی ممالک ہیں انساروں کے اندر غربت ہے اور لوگ بچارے مجبور ہو کے وہ اتنا وین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یار پیسے تو بننے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور ان بچارے لوگوں کا یہ لوگ پیسہ لے بھاگ جاتا ہے تو پلیز آپ تھوڑا سا اپنے وین کو کلیر کریں آپ وہ کام کریں جس سے آپ کو آپ کے فیچر کی سیکیورٹی ہو فار اگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ فریلینسنگ کرتے ہیں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں زیادہ آگے نہ جائے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیتے ہیں دن میں آدھا گھنٹہ ویڈیو ایڈیٹنگ کو دیتے ہیں بجائے اس طرح کی فضول ایپس کو دینے کے اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کو دیتے ہیں تو آپ یقین مانے آپ ایک سال کے اندر لاکھوں کم آ سکتے ہیں اگر صرف آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا سکل سیکھ جاتے ہیں آپ کو یوٹیوب سے کلائنٹ مل لیں گے آپ کو اپورک سے مل لیں گے آپ کو فریلینسنگ پلیٹ فارم سے مل لیں گے آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے سرویسز دے سکتے ہو آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر دس بندے مل لیں گے دس بندے آپ کو یوٹیبر مل لیں گے کانٹنٹ کریٹر مل لیں گے ان سے ڈیل کرو کہ یار ایک ویڈیو میں آپ کو فرق زمپل ہزار پر میں ایڈیٹ کر کے دوں گا وہ جو تھوڑے پیسے بھی آپ کو مل رہے ہوں گے آپ کو یہ چیز کا احساس ہو رہا ہوگا کہ یار میں ایک ایفرٹ کرو میرے سکلز میں بھی ایمپروومنٹ آ رہی ہے اس کے بدلے میں مجھے پیسے دیے جاتے ہیں وہ ایک سیٹسفیکشن ہی نیکس لیول کی ہوتی ہے اور آپ کی ذاتیات کے اندر ایمپروومنٹ آ رہی ہوتی ہے جب تک آپ کی پرسنیلٹی کے اندر آپ کے وی ان کے اندر ایمپروومنٹ نہیں آئے گی اس طرح کی فضول ایس بھی آپ اس پہ آپ توجہ دیتے رہیں گے اور اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے ان دی اینڈ ای ویل کال اس ایپ ایز حرام آپ پلیز اپنا ٹائم اس پہ ویس نہ کریں ان دی اینڈ میں اس کو یہ بھی ڈیکلیئر کروں گا کہ یہ ٹوٹلی سپیم ہے جتنی بھی یہ ڈبل شاہ والی سکیمیں آتی ہیں جوائن فور جوائن والی آتی ہیں ٹمپریریلی آتی ہیں اور یہ ایک نہ ایک دن انہوں نے بھاگنا ہے یہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں انہوں نے ایک نہ ایک دن بھاگنا ہے اور آپ ایسی سیچویشن میں ہوں گے آپ کے پیسے بھی پھن سے ہوں گے اور میں پیسوں کی اتنی ویلیو نہیں دیتا میں کہتا ہوں انسان کے ٹائم سے زیادہ کسی کی قیمت نہیں ہے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ آج آپ کو ایک بندہ کہے کہ میرے سے ایک روڑ روپیہ لے لو اور بدلے میں اپنی بیس سال کی زندگی میرے نام کر دو تو آپ کرو گے نہیں کرو گے آپ بیس وہ جو دو کروڑ ہے یا ایک کروڑ ہے اس کو لات مار دو گے کیوں؟ کیونکہ زندگی کی امپورٹنس ہے اور زندگی کس سے چڑی ہے وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ اپنا وین کلیر کریں اپنے ٹائم کو امپورٹنس دیں ایسے پان پان دس جسمنٹ بھی ایسی فضول ایپ کے اوپر ضائع نہ کریں جس سے آپ کا وین خراب ہو آپ کی زندگی خراب ہو ہوفیلی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی فضول ایپس پر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں نہ کسی سپیم کا حصہ بنیں اسی طرح مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ